ایستما کے لیے کف کے لیے کچھ گھریل اپچار اور آپ اپنے ہی گھر کے اندر کچھ چیزوں کا پیوک کر سکتے ہیں جیسے عرویت کی درشتی سے دیکھا جائے تو شلاجیت ایستما کف کے لیے بہت اپی ہوگی شلاجیت ایک ایک جو اسی حلدی والے دودھ کے اندر جو حلدی اور سوٹ دودھ اکیلا کبھی نہیں پینا کف کے روگیوں کو ہلدی والے دودھ کے اندر ہی ایک ایک بند بہت زیادہ کف ہے تو دو دو بند بھی شلاجیت کی لیے جا سکتی ہیں بہت زیادہ کف ہونے پر بات کر رہا ہوں ویسے میکسیموم لوگوں کا کیف ایستما برونکیٹس سینوسیٹس کا جو پروبلم ہے یہ پرانائی میں ہی سی اچھی ہو جاتی ہے یہ ساری سمسیہ بگن تو بہت زیادہ ایستما بڑھا ہوا ہے تب میں بات کر رہا ہوں کہ آپ ان اوشدیوں کا پیوکر کر سکتے ہیں ترکوٹا اور پنچکوڑ ایک ایسی گھریلوں اوشدی ہے جو پہلے ہر بھارت کے گھر میں ہوا کرتی تھی ترکوٹا ساریڈ کے لیے سب بیماریوں کے لیے کام آتا اور کف ایستما کے لیے تو بشیش سوٹ پپل کالی مرچ ان کا پاورڈر کر کے رکھیں آدھا سے ایک گرام سہد کے ساتھ چاٹیں چھوٹے بچوں کو چانے کے برابر چاٹا دیں سہد میں ملا کر کے بس دھیرے دھیرے اس کو چاٹ لیں اس سے کف کی سمجھت سمجھیں دور ہو جاتی ہے ترکوٹا بہت عدبود چیز ہے کف ایستما کے لیے ایک کارڈھا آپ گھر میں رکھئے سردی جکام بکھار کف نیزلا ایستما اور انڈیجیسن اپچن منداغنی پیٹ کی ساری سمجھیں بھی اس سے میکسیمم دور ہو جائیں گی ایسی ڈیٹی کو چھوڑ کر کے اپچن میں لاب ہوگا گیس میں لاب ہوگا بھوک نہیں لگتی بھوک لگنے لگے گی منداغنی ٹھیک ہو جائے گی اور کف ہے سمجھ ٹھیک ہو جائے گی کیا ہے پنچکول پنچکول کا ایک کارڈھا پینا پیپل پیپل آمول چترک چاویے سونٹ پیپل پیپل آمول چترک چاویے سونٹ یہ پانچ چیزیں پنچکول کہلاتے ہیں ایروید میں پنچکول پنچہ سکار کچھ ایسی عام ایسی چیزیں ہوتے تھے جس کو بھارت کا ہر انسان جانتا تھا اس لئے بھارت کا ہر آج میں ویدیا ہوا کرتا تھا لیکن وہ ویدیا میں اس روپ میں کہ آتمنی بھار تھا وہ اپنا سواستی اچھا کرنے میں وہ اپنے آس پاس کی پرکرتی سے تھوڑی مدد لے کر کے تھوڑا یوگا بھیاس کر کے اپنے سواستے کو سویم اچھا رکھا کرتا تھا اتنے لاکھوں ڈاکٹر نہیں تھے یہ سب جو ہیں اتنے ڈاکٹر اور ان سب کے بازو دوئی ویماریاں بڑھتی جاریے کیونکہ آدمی جاگروک نہیں اس لئے ہم اس کو جاگروک بناتے ہیں اس کو آتمنی بناتے ہیں کہ آرگیا ہمارا جرم سے ددکار ہے اور ہم سویم سوست رہے ہیں آتمنی بناتے ہیں اپنے آرگیا کو اچھا کرنے میں تو پیپل پیپلا مول چترک چویے سوٹ یہ پانچ چیزیں آپ پر سارے سے لے لینا بس ان میں گھن لگاوا نہ ہو بہت پورا ہی نڑ ہو گندھ نہ آ رہی ہو اس کے پر فوند لگی بھی نہ ہو جارہ چیک کر کے لے لینا پیپل پیپلا مول چترک چویے سوٹ ان پانچ چیزوں کو برابر ماترہ میں لے کر کے معنی پچاس ساس گرام لیتے ہیں تو دھائیسو گرام ہو جائیں گی ساری چیزیں ان کو تھوڑا کوٹ کر رکھیں دردرہ دردرہ موٹا موٹا کوٹ ہے درہ بلکل باریک نہیں تھوڑا سا موٹا موٹا کوٹ لے نا دلیے کی طرح اور ایک چمچ یہ چھوٹا معنی لگ وقت تین گرام بہت زیادہ آس تھا میں ہے تو پانچ گرام لے سکتے ہیں تین سے پانچ گرام آپ ایک گرام پانی میں پکائیں جب پانچ گرام بجائے تب چھان کی پی جائے تھوڑی دیر بعد 15-20 منٹ بعد دودھ پی لیں دودھ میں حل دی سونٹ تھوڑی ملی بھی ہو نہیں تو اکیلا دودھ کب کرے گا یہ پنچکول کا پریوگ یہ ترکوٹا کا پریوگ کالی میرچ بادام سونٹ کا پریوگ یہ لوگ کا مولیٹھی کا پریوگ آپ کے گھر میں آپ کر سکتے ہیں شلاجیت بنیوید آپ کوئی بھی اچھی فرم جو لوگی مانداری سے بناتے ہیں دوا ان سے آپ لے سکتے ہیں پھر سنجیونیورٹی اور لکشمی ویلاس رسو یہ بھی دو کف ہیں سمعہ میں بہت لاپ کرتے ہیں سنجیونیورٹی ایک ایک گولی لکشمی رہ سے ایک ایک گولی بہت چھوٹی مرہ بچوں کے تو ان کو آدھی گولی دینے چاہی mitä سنجیونیورٹی آدھی گولی چھوٹے بچوں کو بڑے آدمیوں کو ایک گولی دے سکتے ہیں اور لکشمی رہ سے ایک گولی دے سکتے ہیں اسے بھی بہت زیادہ جو کاف ہیلرگی بڑھی ہوئی ہے اس میں فائدہ ہو جائے گا بہت زیادہ یدی کاف ہے اور بس پرانہ اہم کرنے میں بھی دکت آتی ہے تو جو ہم نے کارڈا بتایا تھا پیپل پیپل چترک چبے سوٹ کا اس میں مولیٹ ہی اور بناف سب پھول بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس سے اور ادھیک لاب ہو گیا سڑ بندو تیل ناک میں ڈالنے سے بھی وشش لاب ہوتا ہے ایس تھما کے روگیوں کو بھی اور خاص کر کے جن کے ناک بند ہو جاتے ہیں بیسے ناک کھوننے کے لئے ہم نے ایک کوئی پریشر بھی آپ کو بتا دیا تھا ایک گھرے لوگ چار کے انترگت ہی پہلے لگ بگ ہر گھر میں ماتیں بہنیں بنا لیا کرتی تھی پیپرمنٹ اجوائن سکت پیپرمنٹ اجوائن سکت اور اس کے اندر آپ کپور کپور دیسی جو دوا میں پریوک ہوتا ہے یہ تین چیزیں پیپرمنٹ اجوائن سکت اور دیسی کپور یہ معنی کہ آپ پچاس پچاس گرام لے لیتے ہیں تو اس کے اندر پانچ گرام آپ لوگ کا تیل ملا دیں اور پچاس گرام پھر اس کے اندر یوکیلپٹس سائل ملا دیں یہ الگ لگ ناموں سے الگ لگ لوگ پریوک کرتے رہے ہیں ہم بھی اس کو دیوی دھارہ کی روپ میں پریوک کرتے ہیں آپ ان چیزوں کا پریوک کر لیجی تین چیزیں تو تین چیزیں یا یہ پانچ چیزیں ملا لیں یوکیلپٹس سائل پیپرمنٹ اجوائن سکت دیسی کپور یہ پچاس پچاس گرام لے لیں سب چیزیں اور اس کے اندر پانچ گرام لوگ کا تیل ملا دیں تو یہ ایک ایسی دوائی تیار ہو گئی ہے جو ناک میں لگائیں گے تو ناک کھل جائیں گے یہاں تھوڑا سا تیل میں لگا کر کے یہاں پھرپرپرمالس کر دیں گے تو فیفریز سست ہو جائیں گے جو ماہو کا پہار نکل جائے گے یہیدھ اس کو پانے میں ڈال کر کے آنکھیں بند کر کے آپ کو یہ دی اس کی واسپ لے لیں گے تو ناک کھل جائیں گے آپ کے یہیدھ آپ کو بہت زیادہ کافہ اسماح ہے تو تھوڑا سا اس کو جو ہے خاند میں ڈال کر کے آپ کھا جانا یا گرم پانے میں چار پانچ مون ڈال کر کے آپ پی جانا گرم پانے میں چار پانچ مون ڈال کر پی لیجی گیس بھی ٹھیک ایسی ڈی ٹی ٹھیک اور بھی پیٹ کی ساری سمجھیں الٹی بھی ٹھیک دست بھی ٹھیک اسی سی الٹی دست گیس ایسی ڈی ٹی کاف ایس سما نزلہ پیٹ کا درد اور یہ دانت میں درد ہو رہا ہے تو تھوڑا سا رویا میں لگاؤ اور دانت کے اوپر لگا تو دانت کا درد بھی اچھا یہ آپ کو کوئی دبوی دھارہ کے نام سے تو پھر کوئی اور دوسرے دھارہوں کے نام سے ان کو بناتے ہیں تو یہ جو ہے آپ کوئی گھری لوگچار جو آپ گھر میں بنا کر کے رکھ سکتے ہیں اور کبھی بھی بچوں کوئی پروبلم ہوتی رہتے ہیں کسی کو دانت درد کبھی کسی کو پیٹ درد الٹی دست اور پیٹ کی ابعدہ حجمی کی سکایتیں کاف نزلہ ان سب کے لئے ویشن شوپی ہوگی پھر ایروید کے اندر شٹ کرم کا بھی دھان ہے شودھن کے لئے دھوتیر بستیس تتھا نیتیس دھوتی بستی نیتی دھوتی بستی تتھا نیتیس تراتکم نولکم تتھا کپال بھاتیس چاہیتانی شٹ کرم پرچکشتے ہٹیوک پرتی کا کار کے اندر یہ شٹ کرم کا بھی دھان کپال بھاتی تو ہم نے بتا ہی دی شودھن کی قریہ پھر اس میں ایک کنجر قریہ ہوتی ہے کنجر قریہ ومن قریہ ومن دھوتی آپ صبح ٹویلیٹ آدھی سے نبریت ہو کر شوچ آدھی سے نبریت ہو کر گرم پانی پیئیں اور اس گرم پانی میں تھوڑا سوٹھ اور سوف ملا کر کے اور اُبال کر کے چھان کر کے پیلیں گے تو اور زیادہ اچھا رہے گا ماننہ آپ ادھکتم ایک لٹر پانی پی سکتے ہیں دو گلاس سے لے کر کے چار گلاس پانی اس کے اندر آدھی چمچ سوف ڈال لیں اور لگ بھگ ایک دو گرام سوٹ اور اس کو اُبال لیں دو سے چار گلاس پانی کے اندر آدھی چمچ سوٹ اور لگ بھگ آدھی چمچ آپ ڈال سکتے ہیں اس کے اندر سوف کی سوف اور سوٹھ یہ پانی میں ڈال کے اُبال کر کے اور اس کو چھان کر کے اور تھوڑا گنگنا پیئیں اور پی کر کے پھر ومن کر دیں نائنٹی ڈگری پر یہ جھک کر کے اور یہ دونوں ہاتھ ڈال کر کے اور پانی کو باہر نکال دیں تو یہ جو کریاں ہوتی ہے یہ کنجر کریاں ومن کریاں ومن دھوتی یہ بھی وشش علاوہ کرتی ہے روز نہیں کرنا لیکن یہ بہت زیادہ کب بڑھاو ہے تو ایک سفتہ آپ لگاتار بھی کر سکتے ہیں لیکن بعد میں پھر دو دن میں پھر تین دن میں پھر سفتہ میں ایک بار پون سست وقتی کو بھی کبھی کبھی یہ کر لینی چاہیے یہ ومن کریاں اس سے وات پت کف تینوں ہی دوشوں میں فائدہ ہوتا ہے کبھی کبھی کرنے سے اور خاص کر کے پت تدوش معنی ایسیڈیٹی اور کف دوش میں طورن تلاب ہوتا ہے تو یہ گج کرنی کنجر کریاں اور اس میں آپ سوتر نیتی اور جل نیتی ان کا بھی اثرہ لے سکتے ہیں سوتر نیتی سوتر یہاں ناک سے ڈالتے اور موہ سے نکال دیتے ہیں وہاں سوتر نیتی کی کریاں اور جل نیتی کی کریاں اس سے بھی لاب ہوتا ہے اس ایس تھما کی پرابلم میں دماغ کی پرابلم میں الرجی کی پرابلم میں ویسے پرانائیم کی کرنے سے بھی نیتی کریاں کی اوشکتہ ہی اکثر نہیں پڑتی اور جل نیتی خاص کر کے کچھ لوگ کرتے ہیں تو اس سے پانی رک جاتا ہے تو اس سے ہانی اور ہو جاتی جل نیتی میں ساوڈھانیاں ہیں پوری اس کو ہم پھر کبھی آپ کو بتائیں گے جل نیتی کی کریاں بھی کف روگوں میں جو پیوگی ہوتی ہے لیکن اس کو ٹھیک ویدھی سے کرنا چاہیے جیدی تھوڑی سی بھی ساوڈھانی نہیں رہے گی تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے تو جل نیتی کی کریاں سوٹر نیتی کی کریاں یہ سب نیتی تو آپ تیل نیتی تو کری سکتے ہیں رات کو سوتے سمیں بادام روگن یا شڑ بندو تیل آدیا آپ ناک میں ڈال لیجیے اس سے بھی آپ کو لاب ہو جائے گا ایستما کی پروبلم ہے تو یہ تھوڑا سا گھرے لپسا آسنوں کی پرکریہ میں جو ہم اشتر آسن اردھشندر آسن بھجنگ آسن مکر آسن جن آسنوں میں سوانس اندر بھر کر کے ابھیاس کیے جاتے ہیں یہ سارے کی سارے آسن جن میں ہم سوانس اندر بھر کر کے یوگا بھیاس کرتے ہیں وہ سب کے سب ایستما میں لاب کرتے ہیں تو یہ ایستما کے لیے وشیش پروگرام کہ آپ دما سے جوج رہے ہیں اور دما آپ کا دم نکالے جا رہا ہے اور حکیموں نے ڈاکٹروں نے سب ہی نے کہہ دیا کہ وہ لے ایستما ٹھیک نہیں ہوگا ابھی ٹی بی کے اوپر میں زیادہ ٹپنی اس لیے نہیں کرتا کہ اس کے اوپر ابھی شود اور ادھیان کا کارے انہیں سندھان کا کارے ہمارا جاری ہے اس کے اوپر آگیا ہم کچھ کہہ پائیں گے لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ دیا آپ نے پرنائیم کیا تو آپ کو ٹی بی ہوگی یہ نہیں اور کچھ فیسنٹ ایسے ضرور ملے ہم سے کہ جن کو دوا سے بھی فائدہ نہیں ہو رہا تھا ٹی بی میں اور پرنائیم کیا اور پرنائیم سے ان کی ٹی بی کی پرابلم اچھی ہو گئی آپ پرنائیم کریں پرنائیم سے فیفروں کی سمجھیں نشوی طرح صدر ہوتی ہیں اس میں کوئی شنکہ ہے ہی نہیں اور دیش اور دنیا کے کروڑوں لوگوں کے لئے یہ رشیوں کا پرنائیم کا ایک بہت بڑا وردان ہے جس سے آپ ایس تھما سے دما سے کف ایلرچی سے مکتی پا سکتے ہیں اور کوئی دوسرا اپائے ہے ہی نہیں پرنائیم کے سیوا اور کوئی دوسرا سادھن ایس تھما کو ٹھیک کرنے کے لئے ہوئی نہیں سکتا اس لئے پرتی دن کونہ گھنٹا پرنائیم بہت زیادہ کاف ایس تھما بڑھا ہویا تو دھیرے دھیرے ابھیاز کریں گے تو لگ بگ دھیرے گھنٹا لگے گا بعد میں ٹھیک ہونے کے بعد بھی آپ دس منٹ کپال بھاتی دس منٹ انولوم ملوم یہ دو پرنائیم تو چھوڑنا ہی نہیں آپ انہیں کو کرنے سے آپ صدا سوست رہیں گے آپ کی یہ ایس تھما کی پروبلم کبھی دوبارہ سے بھی نہیں ہوگی ہم نے دیکھا پانچ سال کے بچوں سے لے کر کے اور اسی سال تک کے بوڑھوں تک کو اسی یوگ ہی سے اچھا کیا بس پرنائیم آپ کھلستان پر بیٹھ کر کے کرنا لیکن خانس بات یدی سردی کی روطوں ہے اور بہت تھنڈی ہوائیں چال رہی ہیں تو آپ کھلے میدان میں بیٹھ کے نہیں کرنا پھر کمرے میں ہی کرنا لیکن کمرے کی چھوڑی کھڑکیاں کھول دینا اوکسیزن ملنا چاہیے بند کمرے میں کھڑکیاں بند کر کے پرنائیم نہیں کرنا چاہیے پرنائیم تو ایس تھما کے روگیوں کو کھلی ہوا میں بھی خاص کر کے سردی کی روطوں میں پرنائیم نہیں کرنا چاہیے سردی کی روطوں میں کھلی ہوا میں نہیں کریں پرنائیم سردی کی روطوں میں کمرے میں پرنائیم کرنا چاہیے ایس تھما کے روگیوں کو بھیاس ہم پرتی دن آپ کو سکھاتے رہتے ہیں اور آپ سکھ لینا ویسے بنا آسن کی ماتر پرنائیام سے ہی ایس تھما اچھا ہو جاتا ہے کھان پان میں تھوڑا پریوازتن کریں تھنڈی چیزوں سے بچیں کھٹی چیزوں سے بچیں فاشٹ فوڈ سے بچیں کال ڈرنگ سے بچیں ایس کریم سے بچیں سیمپل فوڈ لیں اور اس میں ادرک کا پریوگ اور تھوڑا کالی مرچ کا پریوگ اپنے بھوجن میں جرور آپ رکھیں اور پانی ہمیشہ گرم پیے کھانے کے ایک گھنٹے بعد پانی پیے ترنت کھانے کے بعد پانی بھی نہ پیے اتنا جرور آپ دھیان دیں گے تو نشیط روپ سے ایس تھما کی پروڑم آپ کے ٹھیک ہو جائے گی جو ہم کہتے ہیں دما ایک دم ٹھیک ہوتا ہے یہ بات آپ کو سچ محر پرتیت ہوگی دھیان رکھیں تھنڈی چیزیں کولڈ رنگز آئس کریم فریج کا پانی فاس فوڈ جنگ فوڈ دہی کھٹائی و اچار آدھی کا سیون نہ کریں پرانیام سے سب سے ادھیکلا فیفڑوں کو ہی ملتا ہے پرانیام دھیمی گتی سے کریں کپال بھاتی پرانیام تین تین منٹ کے انترال سے کریں سردیوں میں پرانیام کھلے ستھانوں میں نہ کریں گرم پانی میں تھوڑی حلدی سانٹ و تلسہ پتر ڈال کر پراتح اٹھے ہی و کھانے کے ایک گھنٹے بعد نیمچ سیون کریں دودھ کبھی سادہ نہ پیئیں اس میں حلدی و سانٹ جرور ڈالیں گھرے لوب چار گومتر میں تلسہ پتر ملا کر صبح شام کھالی پیٹ لیں سردیوں میں گومتر کو گرم کر پر یوگ میں لائیں بادام کی گری 100 گرام کالی مچ 20 گرام وہ کھان 50 گرام لے کر ان سب کچون بنا لیں اور رات کو حلدی و سانٹ ملے گنگنے دودھ سے لیں مولیٹی کا چھوٹا ٹکڑا دو تین کالی مرچ ایک لاؤنگ وہ تھوڑی سی مشری موں میں رکھنے سے کھانسی ٹھیک ہوتی ہے وہ گلے کو بھی آرام ملتا ہے یدی کف کے کارن بخار ہو تو سات سے دس تلسی کے پتے پانچ لاؤنگ وہ تھوڑی سانٹ یا ادرک کو پانی میں اوبال کر پیئیں آیر ویدی کوپچار ویدکی پرامر شنوسار سنجیونی وٹی و لکشمی ویلاس رس بڑے ایک ایک گولی وہ بچے آدھا آدھا گولی صبح شام گرم دودھ یا پانی سے لیں شڑ بندو تیل ناک میں ڈالنے سے آرام ملتا ہے پیپل پیپلا مول چترک چھوے و سانٹ پچکول برابر ماترہ میں دلیے کی طرح کوٹ لیں اور تین سے پانچ گرامیں گلاس پانی میں پکائیں جب پچاس گرام رہ جائے تو اسے پی لیں بہت زیادہ کف ہو تو اس میں مولیٹ ہی وہ ون فسا کے پھول ڈالیں اسے پینے کے پندرہ بیس منٹ بعد حلدی سوٹ وشلہ جیت ملا دودھ پی لیں پیپرمنٹ پچاس گرام اجوائن سر پچاس گرام دیسی کپور پچاس گرام یوکلپٹس کا تھیل پیپر